اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر 33 یہ مستقل مضمون کر رہا ہوں اچھے سلوک کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عجب و غریب قصہ ہوا اور وہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کے ذریعے سے ایک بچہ لڑکا یا لڑکی وہ مر گئے ایکسیڈن ہوا ہے سمجھ لو حضرت عمر نے تحقیق کر کے جس نے اسے مارا تھا اس کو بلایا اس نے اقرار بھی کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصہ کا حکم دیا کہ بھی اسے جو ہے قتل کے بدلے میں قتل وہ لڑکے کے اببابی تھے سارے کے سارے دوسرے صحابہ بھی تھے اور حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کہ بھی اس کو بھی قدل کرو جب قتل کے لئے لے جانے لگے اسے قصہ کے لئے تو اس نے کہا امیر الممنین مجھے صرف تین دن کا تین دن کے محلت دیجئے اس لئے کہ ایک زمین میں یتیموں کا مال رکھا ہے میں نے اور میرے علاوہ کوئی بھی اسے جانتا نہیں ہے میں اکیلا جانتا ہوں کہ اس میں سونا اچاندی تو آپ مجھے تین دن محلت دیجئے میں وہاں جاؤں وہاں جا کر وہ سارا کے سارا مال نکالوں اور کسو کو ذمہ دار بنا دوں تاکہ یتیموں کا حق ان تک پہنچ جائے وہ بچے چھوٹے ہیں ان تک وہ حق پہنچے گا نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی وہ جگہ نہیں جانتا کہ کہاں میں نے وہ پوٹلی چھپائی ہے حضرت عمر نے کہا بھئی تیرے پر کیا بھروسہ تو بھاگ جائے گا تو تیرے ذمہ داری پال لیتا ہے تو سامنے ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا میں اس کے ذمہ داری لیتا ہوں کہ اگر یہ نہ آیا تو مجھے قساس مجھے قساس میں قتل کر دینا حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ نہ آیا تو ہم تمہیں قدل کریں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ آدمی چلا گیا تین دن تک وہ آدمی نہیں آیا سورج غرب ہونے والا تھا روک کتابوں میں لکھا ہے ابو ذر غفاری کا ملایا گیا بھئی تم نے کفالت کی تھی وہ آدمی کہاں ہے تو وہ آدمی تب تک آیا نہیں ہے چلو بھی ان کو فاسی پر چڑھاؤ یا ان کا قساس لو مغیرہ مغیرہ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے بس تیاریاں ہو رہی تھی کتنے میں وہ آدمی بھاگا بھاگا آیا اور کہا امیر مومنین میں آ گیا ہوں مجھے جو ہے آپ قساس میں قتل کر دیجئے ابو ذر غفاری کو نہیں یہ منظر دیکھ کر وہ جو مقتول تھا اس کے وارثیر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے کہ قساس لو اس نے کہا بھی ہم نے سب کو ماف کر دیا اس کو بھی ماف کر دیا اس کو بھی ماف کر دیا اس کو بھی ماف کر دیا تو حسن سلوک ابو ذر نے بھی حسن سلوک کیا اور وہ جو مقتول کا اب دا تھا اس نے بھی حسن سلوک کیا اور حضرت سب نے حسن سلوک کیا حسن سلوک کی فائدے زندگی میں ہمیشہ ملتے رہتے ہیں یہ ذہر میں رکھئے اب پڑھ لیجئے مرے ساتھ اللہم انی اسالوں کا ربا کا وَالْجَنَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ بس ساری خیر و ساری خیر و والی دعا میں نے پڑھوالی آپ کو پر ترجمہ پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ میں آپ کی رضا مندی چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں ایمیجز بنا کر میں بھیج رہا ہوں چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور یا دو مرتبہ یہ دعا ضرور مانگ لیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو جنتی بنائے جنت میں ہم سب کو داخل فرمائے اور جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ